اسلام علیکم فرنڈز ویلکوٹو آئیوٹو چینل تو کیا آلہ میرے دوستوں کا امید کرتے ہیں کہ سب خیر وافیہ سی ہوں گے جناب تو آج ویلوگ بنا رہے ہیں جی گیارہاں طریق کو نومہ مہینہ دوزار بائیہ سٹارٹ کرنے لگے ہیں جیسے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے جی کہ بریبو کی ٹریننگ شروع کر دی ہے تو بالکل اس کا ہم نے گیم ٹیسٹ کیا تھا ایک گلٹیر کے ساتھ تو یہ کامیاب ہو گیا حالانکہ پہلی دفعہ اس نے بھی پہلی دفعہ گیم کی ہے اور پہلی دفعہ گیم ہم نے کروائی ہے کبھی چیک نہیں کیے تھے تو ایک دفعہ تو ہمیں لگا کہ شاید یہ نہ لڑے کیونکہ یہ کبھی اس طرف گیا ہی نہیں برحال یہ کہ جب پکڑ کے ہم نے دوبارہ اپنا پھر اسے چھوڑا آنا تو اس نے تقریباً تیس سیکنڈ سے پہلے پہلے تیس سیکنڈ سے پہلے پہلے وہ پکا کتھا تھا گلٹیر وہ بول کے اس نے بولنا کیا تھا اس نے تو چیخے مانا شروع کر دی تھی اس نے یہاں سے نیچے سے پکڑے جب یہ نیچے گرا ہے جب اس نے گرایا ہے اس سے نیچے تو میں نے کہا اسے مار پڑھنے تو تب ہی پتا چلے گا اس کے یہ کیا کرتا ہے اس کی کیا عرکت آتی ہے تو کتنی کس کے اندر برداشت آتی ہے تو اس نے یقین کریں کہ کچھ برداشت ہی اسے ہم مجھے پتا ہی نہیں کچھ کہ مجھے کچھ ہوا ہے جب نیچے گرا جب میں نے ویڈیو دیکھی نا جا کے اپنے سسٹم پر تو تب مجھے پتا چلا کہ نیچے جب یہ گرا تو اس نے نیچے گرتے ساتھ ہی اس کو پکڑ لیا تھے کیونکہ شام کا ٹائم در صحیح نظر نہیں آرہا مغرب ہونے والی تھی مرلے کے کیمرے کے رزلٹ میں ہر چیز جو ہے وہ کلیے نظر آئی ہے تو اس وقت لڑواتے تو مجھے بھی سمجھ نہیں لگی کیا وہ جب میں نے اس کی نیچے سے دیکھا تو اس اس نے یہاں سے پکڑا ہے پکڑ کے یہ دوبارہ جب اٹھا ہے تو اس کے اٹھتے ہی اس نے دوبارہ اپنا جو ہے اسے نیچے سے پکڑ لیا ہے جب یہ اٹھا ہے اس نے اپنا بائٹ جو ہے وہ مضبوط کیا ہے چک جو اپنا اس نے اب زور سے ڈالا ہے تو اسی وقت ہی جو ہے اس کی چیخیں نکل گئی تو پھر ہم نے چھڑوا لیا ہمارے چھڑوا دے چھڑوا تیسے پھر دوسری دفعہ اس نے اس کا جبڑا پکڑ لیا تو تقریباً تیس سیکنڈ کے اندر میں نے ٹائم نوٹ کیا تھا تیس سیکنڈ سے پہلے پہلے نا اس نے اس کی چیخیں ڈالوا دیئی تھی انکل ٹیر کی سب سے پہلے تو یونی فرم چینج کرتے ہیں جی ٹھیک ہے یونی فرم چینج کرنے کے بعد پھر اسے باہر لے کے جاتے ہیں اور اسے باہر لے کے جناب آج اس کی ٹریننگ کا پہلا دین ہے تو اسے کرتے ہیں تھوڑی سی واگ کرواتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ہمارے سینئر ہمیں گائیڈ کرنے والے کہہ لیں کہ ہمارے استاد ہیں وہ یوسف بٹ صاحب ہیں بجرات کے اس وقت حال م مقیم وہ بہرین میں ہوتے ہیں جی ماشاءاللہ وہاں پہ بیٹھ کے میں وہ گائیڈ کریں گے اور انشاءاللہ ہم ان کے طریقے پہ اپنا جوہ چلیں گے اور اس اچھے طریقے سے تیار کر کے اس کا ایک ٹیسٹ اور کریں گے تو آج سٹارٹ کرنے لگے ہیں ڈے ون اگر کوئی دوست واقعی شوق رکھتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ شامل ہو جائے ٹھیک ہے تاکہ یہ ہے کہ ون با ون ڈے با ڈے جس طرح ہم روپیٹ کرتے جائیں گے ہمارے نیکس ڈے وہ اسی ط نسل کے اوپر وہ نسل اچھی ہو تو انشاءاللہ باقی جو ہے وہ گیم اچھی کرے گا کسی لحاظ میں بھی آپ جائیں تو شکار میں لے کے جائیں فائٹ میں لے کے جائیں کدھر بھی لے کے جائیں گے انشاءاللہ اچھی گیم کرے گا چینج کرتے ہیں جناب میں چینج کروں آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پیس کر لیں اور ملتے ہیں جناب نیکسٹ ویڈیو کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جناب ٹھیک ہے چینج کر لیا ہے پروزر شلٹ پہن لیا ہے اب اسے باہر لے کے جانا ہے تو لائٹ آف سی بائی طرح سے غائب ہے اس سے پہلے کہ لائٹ دوبارہ چلے جائے یہ کم بھی کرنا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے تو پہلے مشین سے لے لوں ان کا کوئی سازتہ آپ لگا لوں پھر جو ہے وہ آپ کو نیکس بٹھاتا ہوں اور یہ سوچ رہا ہوں کہ کیمرے کو کہاں سے رکھوں کہ یہ سوچ رہے گا سمجھ نہیں آرہی کیمرے کو کہاں بھی رکھوں کہ ایک آسے چل لیں دوں ایک آسے کام چلاتے ہیں ایک آسے ویڈیو بناتے ہیں ابھی اس کے اندر آگئے تھے پٹھے سے واپس کرنا پڑے گا پہلے تو تاکہ وہ موٹرس ہانی سے چل سکے یہ بیلٹ اکھنے کے شکل میں آیا اور اس کا پتہ نہیں ہے کہ کوئی اتر ہی نہ جائے نئی مسیبہ نہ پڑ جائے اب اسٹارٹ کرتے ہیں مشین کو بسم اللہ بلکہ میرے پاس وہ بیلٹ ہے ماتھے پہ باننے کے لیے میں وہ بان لیتا ہوں اس سے کام بھی ہو جائے اور میرے ہاتھ بھی بلکل فری رہیں گے خون بجرہ جی ارسلان کی کال آگئے اسلام علیکم اسلام علیکم یہاں تباس نہ تھوڑی دیرتا کانا ویڈیو بنا رہا ہے خون بیجلی ہمں ہمں ہمان جائے ہمیں ہمیں ہممیں یکیца ہمیں بجلی کا زیادہ جمالی وقتی ہمیں بجلی مجھے ہمیں بجلی کلی یہ عملے بڑھنی کیا ناچتا نہیں کیتا بوٹے کو لسی پینیے پاس سے آجانا میں واپس یہ بھی کام بہت ضروری ہے کیونکہ بجلی نے بڑا تنگ کیا جناب میں بجلی آتی ہے بار بار چلے جاتی ہے بجلی اور یہ کام سا رہا ہے بجلی کا بیلی کے بغیرہ تو کہہ لیں کہ بار کے کام سا رہا ہے بہت مشکل ہے یہ کام ہو جائے گا انشاءاللہ میں اپنے در دیکھوں بارٹیاں بھروں پانی کی کیونکہ پانی بھی جو ہے نا جانروں کو پلانے والا ہے ابھی لائٹ آف تھی اس وجہ سے کوشش ہوتی ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے نا یہ لائٹ والا معاملہ آل ہو جائے باقی انشاءاللہ اگر کوئی جگہ کا سیٹ اپ میں بتا رہا تھا جسنا ویڈیو میں آپ کوئی جگہ مجھے اور مل جائے نا اچھی سی تو آپ کی دعا سے میری کوشش جائے کہ وہاں پہ ہم سولر والا سسٹم جو ہے نا وہ لگ مل جائیں گے کیونکہ میں دیکھا تھا جو پچھلے میں نے ویلوگ بنایا ہے انہوں نے دو تین پلیٹے رکھیں ان کا پاپ بھی اس پر چلتا ہے سولر کے اوپر انہیں اندر بڑی بیٹری رکھے پنکھا شنگا بھی اس پر لگایا چلیں ایک دفعہ تھوڑے بہت پیسے لگ جائیں گے مگر یہ ہے کہ کام سارا آسان ہو جائے گا پھر مشکل کوئی نہیں رہے گی تو فائدہ اس کا یہ ہو جائے گا کہ بجلی بن میں بھی ہمیں نہیں کرنا پڑے گا تو یہ جو چارے والی مشین ہے اس کا بھی کوئی ساپ کتاب لگا لیں گے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا کرنا ہے جی جی پانی مار دیتے ہیں تاکہ جگہ ٹھنڈی ہو جا اور میکسی آرام سے بیٹھ جائے پھر جناب لے کے جاتے ہیں اپنے ڈاک کو باہر اسے ہلکی سے صرف پانچ دس منٹ واکھ کروانی ہے جیسے جناب صاحب نے بولا تھا کہ صرف اسے واکھ کروانی ہے اور اس سے زیادہ کچھ نہیں کرنا یہ روکی ہے جی میلانا اس میل یہ بہت ہی تنگ کرتا ہے چل اس نے جو پرات کا حال بنایا تھا وہ بھی ویڈیو میں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کیوں اس طرح کا ہوتا جا رہا ہے یہ پانی بالکل ہی نہیں پیٹا نقصان اتنا کرتا ہے کہ کیا بتاؤنا آپ کو اس کے لیے پانی کا برطن رکھا تھا اور اس نے جو اس کا حال کر دی ہے وہ بھی میں ویڈیو کانوں پر نہیں پانی مارتے ہیں برطن قید نے شٹی کری STRANTAہ داشتا ہے آپ forearm اگرگz اور وہ اپڑے نٹاک نہیں پانی پانی مارتے ہیں اے وہ پڑا رکھنا جائے اسے اس سے پانی نہیں پھا جائے اے وہ پڑتے ہیں اس کے لیے پانی پانی مارتا ہے اور اس میں مت個 چل کرHOیں ہم اس نے کا چل کنا کو پڑھا ہے اس میں شٹی کرو دو پڑھا کرڑ ہو جائے پانی مشروفہ دو پراتیں اس نےا نے اس طریق ی Bre payoffと آج میں نے جانا شہر کی طرف آج مگر میرا چکر لگا تو وہ میں نے چھوکے بچوں کے لیے بھی وہ مٹی کے لیے لے کے آنی ہے ان کے لیے پتھر کی دیکھوں اگر مجھے مجھے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں ابھیلے نے کیا ہے اس کے اندر اس کے پانی رکھتے ہیں اس نے کچھ بھی نہیں کیا جی اس تھراب کیے وہ میں دکھاتا ہوں آپ کو کل کا واقعہ دیس طریقہ میں نے وہ مٹی کے اور حیمت کے لا رہا ہوں برطنہ بھی وہ نہیں ہوتی جس میں کونڈی پتھر والی وہ بڑی کونڈی لے کے آ رہا ہوں یہ بیتے ہی رکھ دیتے ہیں یہاں سے سپر انزیشن سے پی لیں گے در سے میکسی کا برطن ہے وہ باہر پڑی ہیں وہ صاف ہیں میں نے اس لیے نہیں رکھا کہ صحیح یہ توڑی نہ دیو نے پاہت چلتا رہے گا سی بریج میں پانی بھی چلا جائے گا کسی دن میں آپ کو ویڈیو بنا کر دکھاؤں گا کہ آپ نے کیج کس طرح کے بنانے جو میں نے گلتی کی ہے وہ آپ نے بلکل نہیں کرنی ٹھیک ہے وہ گلتی آپ نے بلکل نہیں کرنی جو میں نے کی ہے اس کے نقصان بھی میں آپ کو بتاؤں گا کیج آپ نے کس طرح کی تیار کر پانی بھائی ہے جو سے پانی مار رہا ہو نا پڑا وہ نیچے جا رہا ہے تیزر کے اندر مرسکی کو پانی ڈال دیا جو بجلی والا کام ہے نا بحیث تو بھی نہیں جاری برحال کیا پتا ہوتا پھر چلی جائے اس کے لئے پھر ہمیں رکنا پڑنا ہے انتظار کرنا پڑے گا بہتر یہ نہیں کہ ہم اپنا بجلی والا کام وہ جلدی کر لیں باتیں بھی ساتھ ساتھ ہوتی رہیں گی اور ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بنتی رہے گی یہ جی گائے کو رکھتے ہیں پانی ابھی باہی جاتے ہیں جی اسے وہ پیٹی ڈالیں گے پیٹی ڈالنے کے بعد اسے باہی لے کے جائیں گے وہ ذرا بھائی انہیں چارہ ڈالیں گے پھر اسے یہ پیٹی ڈالیں گے یہ ڈالنے کے بعد باہی لے کے جائیں گے کیونکہ یہ زور بہت مارتا ہے اس وجہ سے نا پھر یہ دیکھا آباد آرہی ہے نا آباد آرہی ہے نا جانا ماں امرجنسی یا جی دوستو تو باہی نکال لیا اسے جی ٹھیک ہے اب یہ زور بھی مارے گا تو اس کی چسٹ کا زور لگے گا اس کے گلے پر اثر نہیں پڑے گا اگر آپ کا کتا زیادہ زور مارتا ہے تو یہ بہتر ہے اگر آپ کا کتا زور نہیں مارتا تو پھر اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو آپ اسے گلے میں پٹا ڈال کے بھی باہی لے کے جا سکتے ہیں پہلے اسے پیشی کروائیں گے ٹھیک ہے جب یہ پیشی کر لے گا پھر پانچ منٹ اسے پورے نا ویڈیو کے پانچ منٹ اسے چکر لگوانے ہیں ساتھ 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 سے باتیں بھی ہوتی جائیں گی اور ساتھ ساتھ اس کے چکر بھی لگتے جائیں گے نو ٹھیک بروہ ٹھیک بروہ ٹھیک بوائی نو 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 اوپر نہیں نہیں آج برابا کا پہلا دین ہے یہاں پہ اس کے چکر لگوائیں گے امید ہے کہ اس کے دو چکر لگے اتنے پلاٹ کے اندر تو اس کے لئے کافی ہوگا اور دوسری بات میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ جب بھی جانور کو آپ نے لے کے جانا باہر تو اسے آپ نے اگر ٹریننگ کروانی ہے تو تیار کرنا اس کے لئے کچھی جگہ جگہ ہونا ضروری ہے پکی جگہ پہ آپ نے اسے بھگانا نہیں ہے چاہے وہ اس طرح کی کچھی سڑک ہو ٹھیک ہے یہاں اس طرح کا کچھا پلاٹ ہو کچھی جگہ ہو اگر آپ کے پاس زیادہ دور تک آپ نہیں لے کے جا سکتے اگر آپ اسے کچھی جگہ پہ نہیں لے کے جا سکتے مگر آپ کے پاس چھوٹا پلاٹ ہے یہاں کوئی بھی جیسی جگہ ہے جہاں پہ کچھی ہو کیونکہ کچھ دو شہر داریک اندر رہ گے شوق کرتے ہیں تو بہتر ہے کہ آپ اس کے وہاں پہ زیادہ چکر لگوا لیں بجائے اس کے کہ آپ اسے پکی سڑک کی اوپر یا انٹوں کی اوپر بگائیں اس سے جانور کا بھی نقصان ہے اس کے پاؤں کے نیچے جو ٹھیک ہے ہوتا ہے اس کا گوشت تو وہ پھڑ جاتا ہے اور اس سے پھر زخم بن جاتے ہیں اس کے لئے چلنا پھر نہ بھی مشکل ہو جاتا ہے تو ابھی میں کہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہ نا اچھے طریقے سے ریلیکس ہو جائے سوسو بگرہ کر لے سٹینڈ اس نے اگر لگانا ہے تو لگا لے ٹھیک ہے تو بہتر ہے پھر اس کے بعد جو ہے وہ اسے واق کے لئے لے کے جائیں گے پانچ منٹ اسے آج واق دینی ہے جب سٹارٹ کرنی ہے وہ منٹ میں نے آپ کو بتا دینا جس طرح انہوں نے بولا تھا جنام کیونکہ آہستہ آہستہ پھر اس کا ٹائم جو ہے وہ انکریز کرتے جائیں گے ایک دم سے نہیں کرنا جس طرح جم میں جا کے ابھی بھی دیکھیں سوسو کر رہا ہے ریلیکس ہو رہا ٹھیک ہے تو ایک دم سے بلکل نہیں آپ نے سے بگانا کوئی بھی آپ کے پاس کتا ہے چاہے بولی ہے گلٹیر ہے کوئی بھی چیز ہے ایک دم سے اگر آپ اس کی دور لگوانا شروع کر دیں گے تو وہ پھر آپ کے لئے نقصان دے ہو جائے گا اس کے جس طرح انسانوں کے کھلیاں پڑ جاتی ہیں سیم وہی چیز اس کے اندر آ جائے گی اور یہ سست ہو جائے گا اس سے بخار بھی ہو سکتا ہے اور جانور آپ کا بیمار بھی ہو سکتا ہے جلد بازی نہیں کرنی ایک دن کے اندر کوئی بھی بندہ پہلوان نہیں بنتا اور ایک دن کے اندر کوئی بھی کتا جو ہے وہ آپ کا ٹرین نہیں ہوتا تو اس نے تو تنگ کرنا شروع کر دیا دیکھیں کیسے میرے اوپر چڑھتا ہے یہ چل 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 اگر اسے میں بھگاؤں گا تو یہ بہت خوش ہوگا جو کہے گا کہ ہاں بھئی آج میرا مالک میرے ساتھ کھیل رہا ہے آج مجھے بھائی لے کے آیا اور مجھے یہ دیکھیں ہڑ جا یہ دیکھیں اس نے کیا آل کر دیا ہڑ جا اصل میں اس کے لئے دو بندے ہونا بہت ضروری ہیں جلدی تھی آ جانا کہیں پہ بھائی تو چلا گیا نہیں تو ایک بندہ اس کی ویڈیو بنائے اور ایک بندہ اسے پکڑ کے رکھیں پھر صحیح مزہ آئے گا نہیں پھر صحیح مزہ آئے گا تو سٹارٹ کرتے ہیں اس کا چکر ایک سائیڈ سے تاکہ پتا چل جائے ٹائم کا بھی پتا چل جائے گا کہ جی چکر جو ہے وہ کتنے ٹائم میں مکمل ہوتا ہے اور جس کے ساتھ ساتھ جو میرا بڑا ہوا پیٹ ہے وہ بھی مید ہے کم ہو جائے گی اس کے مسئل نکل آئیں گے اور مید ہے کہ میرا بھی ہلکہ سے مسئل نکل ہی آئیں گے تو یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی آج ہمارا پہلا دن ہے تو اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمان الرحم پڑھ کے جناب ہم شروع کرتے ہیں آج تو اللہ خیر کرے گا اللہ تفیق دے ہم انشاءاللہ اللہ ڈیلی ڈیلی جو ہے اسے نا ٹائم دے سکیں اسے اچھا تیار کر سکیں چل 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 آگے 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 ایسے صرف اس کا ایک چکر لگوانا ہے تقریباً چار منٹ ہوئے ویڈیو ریکارڈ ہوتے ہوئے جب یہ کلپ نو منٹ پہ ہو جائے گا نا رکنا نہیں رکنا نہیں نو 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 برابو نو تھوڑا سا ادھر آجا ٹھیک ہے جی اوہو یہ تو آگے سے جگہ گلی نکل آئی چلے کوئی بات نہیں تھوڑا سا سائیڈ پہ ہو جاتے ہیں جی ہمارے چکر نہ خراب ہو جائے گا ٹائم کا فرق پڑ جائے گا یہ ساری دیکھیں جگہ آگے سے گلی ہے چلیں دوبارہ ہم اس طرف نہیں آئیں گے یہاں سے لگتا ہے کوئی بان ٹوٹ کے پانی لگائے جی اللہ خیر چلے نکل آئیں جی در سے باہر تو یہ جی برابو میرے ساتھ ہی ہے اور ہم چکر اپنا مکمل کریں گے کیونکہ ہمیں تو جگہ کا بھی مسئلہ نہیں ہے جو دوست گاؤں وغیرہ میں رہتے ہیں ان کے لیے بھی جگہ کا مسئلہ نہیں ہے کیونکہ وہاں پہ بھی انہیں آسانی سے کچھی جگہ مل جاتی ہیں جہاں پہ وہ اپنے جانور کو رننگ بغیرہ کروا سکیں کچھ دوست کشمیر سائٹ پہ رہتے ہیں وہاں پہ تو کچھی جگہ ملتی بہت کم ہے تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے جو آپ نے کام کرنا ہے آپ چھوٹے پلوٹ کے اندر ہی چکر لگوائیں اسے ٹھیک ہے کسی سائٹ پہ لے جائیں تھوڑا دور لے جائیں کسی میدان کے اندر وہاں پہ لگوا سکتے ہیں تو وہاں پہ اس کا چکر لگوائیں پکی جگہ پہ جانور کو ہرگز نہ دلائیں اگر آپ کا کتا ٹریڈ میل کے اوپر تیار ہو جائے تو وہ سب سے بہتر ہے آپ اس کا ٹریڈ میل کے اوپر ہی شوق کریں تو چھے منٹ ہو گئے ہیں جی دیکھیں جی آج نکلے بھی لیٹ ہیں سورج چڑھا ہوا اوپر سر کے اوپر مرل پھر بھی میں نے کہا آج اس کا چکر لگوانا ہے ایک چاہے گرمی ہو یا چاہے سر موسم بہتر ہو رہا ہے گرمی پہلے جیسی نہیں رہی ابھی کچھ نہیں کرنا آپ نے پہلے دن صرف جس طرح جم میں جا کے آپ مچینیں دیکھتے ہیں نا اس سے صرف ہلکا سا چکر ہی لگوانا ہے ایک بات یہ ساڑے چھے منٹ ہو گئے ہیں جی اب یہ گھر کی طرف جانے کے لیے بہت زیادہ سے جلدی ہے کہ میں جاؤں کہ مجھے لے جائے واپس ہو مجھے لے جا کے چھاؤں پر باندھے برایو ادھر 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 برایو ادھر 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 آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک دو منٹ کے چکر کے اندر اس کے حالات کیا ہو گئے ہیں حالانکہ یہ پہلے بھی بڑا ایکٹیو ہے کوئی موٹا نہیں ہے پھر بھی اس کے حالات دیکھ سکتے ہیں چل 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 برایو چل اپنے چکر پورا کریں چل برایو چل چل جو جا رہا ہے پچا رہا ہے جسہ جانا ہی جانے ایکسے پتہ فاس رہا ہوں تو یہ خوش ہوتے ہیں جیتنے بھی ورکنگ بتے ہیں نا یہ ان چیزوں سے خوش ہوتے ہیں کہ ہماری واہ کرواتے ہیں ہمیں یہ جیمپ پھر لگاتے ہیں ہم میرے مو میں کوئی چیز ڈالتے ہیں پکڑتے ہیں ہڈیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں یہ اس طرح کی ایکٹیوٹس بہت خوش ہوتے ہیں جب ان کی انرجی ضائع ہو تو یہیں تقریباً ہونے والے ہیں تو یہیں سے ہم واپس جاتے ہیں کیونکہ آگے جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگلے پلات کے اندر تو وہ پانی ہے اسی وجہ سے میں لوگوں کے فون نہیں اٹھاتا اور لوگ مجھ پہ اتراز کرتے ہیں ہماری کار کیوں نہیں اٹھاتے کھانا کھاتے وقت فون کوئی دوست آجائے مہمان آجائے فون ویڈیو بناتے ہوئے فون ابھی بندہ فون سنے کے ویڈیو بنائے کہ اپنے کام کریں ظاہری بات ہم نے اپنے کام کرنے ہیں مانتے ہیں کہ فون کے ساتھ بھی ہمارا کام ہے بھرہ لے کے لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آتی کسی کال ایک دفعہ آپ کٹ کر دیں تو دوبارہ پھر کری جائے گا کری جائے گا کری جائے گا کری جائے گا اور کچھ تو ایسے لوگ ملتے ہیں جو کہ سب سے پہلے ویڈیو کال کرنا شروع کر دیتے ہیں جدہ پتہ نہیں کیڑی کے لمحی رشتے داری ہے تو یہ بیڈ ہے بٹس ہوتی ہیں کہ آپ کسی کو یہ قدم سے ویڈیو کال کر دیں ٹھیک ہے تو کلو کال تو کال ہے ویڈیو کال اس طرح کسی کو نہیں کرنی چاہیے جب تک آپ کے ساتھ اس کی اتنی فرینڈشپ نہ ہو کہ وہ آپ کی ویڈیو کال سن سکے اور اگر آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پھر آپ پہلے میسیج کریں جازت لیں تو پھر آپ کال کریں ہو سکتا اکلا بندہ کہیں بیٹھا ہو کھانا کھا رہا ہو فیملی میں بیٹھا ہو اور آپ ایک دم سے آپ تو بھی لے ہوں گے جس لیے آپ نے فون کرنا ہے کہ لوگی ہنما کام تو بھی لان میں فون کرنا ہے تو یہ دیکھیں واپسی کے لیے سے بڑی جلدی ہے تو تقریباً نو منٹ سولہ سیکنڈ ہو گئے ہمارے آج کے چکر پورے ہو گئے اور اسے لے جانے کے بعد کیا کرنا ہے وہ بھی آپ کو آج بتاتے ہیں دیکھیں ابھی زور مار رہا ہے اب اس نے زور شروع کر دیا یہ ساری سانس کی آوازیں ہیں جی اس کی زور لگایا جی زور لگا جی ہے کہ دا منڈے دا اس کی آوازیں آ رہی ہیں جی برایو رک جا برایو سناو جی والد اسلام کیا آلیں چاچا جی آئی ساڑے چاچن جا رہے ہیں یہ پیٹ بول پیٹ بول چاچن جا رہے ہیں پٹھے لیان تو یہ دیکھیں جی ابھی یہ بڑا خوش ہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں نیچے کھا لے کے اندر پانی دے کہ اس کا دل کر رہا ہے کہ میں پانی کے اندر جاؤں یہ گلتی آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی فوری آپ نے کتے کو پانی نہیں دینا ٹھیک ہے جب تک یہ ریلیکس نہیں ہوتا یہاں کو بھی پانی ہے اس کا دل کرنا پانی پینے کو آپ نے یہ گلتی کبھی نہیں کرنی فوری کتے کو پانی نہیں آپ نے ڈالنا پہلے سے ریلیکس کروائیں ٹھیک ہے جب تک وہ ریلیکس کر لے خود بھی ریلیکس ہو جائیں پھر اسے پانی ڈالیں پھر اسے کوئی چیز دیں برابر بیٹھ جا بیٹھ دے نیچے میچے بیٹھ جا جب تک یہ ریلیکس نہیں ہوتا اس وقت تک آپ نے کتے کو ہرگز پانی نہیں دینا اس سے نقصان آپ کو پتا ہے جس طرح پنجابی کے اندر تھنڈا ستا جنڈا ہے گا وہ چیز ہو جاتی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ پھر بھی ریلیکس ہوں پانی دس پندرہ منٹ جب آپ کو لگے کہ میں ریلیکس ہو گیا اس کے بھی دو چار منٹ بار اسے پانی شانی دیں ٹھیک ہے یہ اس دن چیک کیا تھا ہلکا تھا اس کی گردن پر نشان لگا ہوا ہے برحل یہ کہ اللہ کا شکر ہے اس میں اپنا ٹیسٹ پاس کرنی ہے تو آج کے ویلوگ کا یہیں پہ اختتام کرتے ہیں اسے میں ریلیکس کروں تھوڑا سا جو طرح میرا کام ہے وہ میں کرلوں دوسرے جامروں کو پانی شانی ڈال لوں ایک دفعہ پھر سے تو اتنی دیر تک یہ ہے کہ براو جو ہے وہ جائے گا ریلیکس پھر اسے میں ڈالوں گا پانی اور میں نے بھی جانا ہے جس طرح ارسلان بھائی کی کال آئی تھی پہلے ان کی ویڈیو بنانے کے لئے جانا ہے تو اس کی اچھی عادت یہ ہے کہ یہ دوسرے کتوں کے ساتھ اس طرح لڑتا نہیں ہے یہ دیکھیں نا فیمیل ہیں تو فیمیل کے ساتھ اس طرح لڑتا نہیں ہے اس میں یہ عادتے نہیں ہے اس کا باپ وہ بہت برا تھا اس معاملے میں تو آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی دے ون تھا ہمارا کچھ ہمیں بھی سمجھ نہیں تھی کچھ آپ کو بھی سمجھ نہیں ہوگی تو انشاءاللہ تالہ یہ کہ مل کے ٹریننگ کریں گے ویڈیو میں کوشش کیا کروں گا جس دن ویڈیو بنائیں اپلوڈ ہو جائے شام کے ٹائم تاکہ یوسف صاحب دیکھ لیا کریں ویڈیو اور ہمیں وہ جو ہے اگلے دن کے لئے گائیڈ کر سکیں بہتر کہ کیا ہم نے آج گلتی کی ہے تو نیکسٹ ویڈیو میں وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا ہماری آج یہ گلتی تھی ایک دن میں کوئی پہلوان نہیں بنتا ایک دن میں کوئی بندہ بھی باوڈی بلڈر نہیں بنتا اور ایک دن میں کوئی بھی جانور جو ہے وہ ٹرین نہیں ہوتا ہے پہلے دن اگر آپ موٹسائیکل یا سائیکل کے ساتھ لے کے اسے بھاگانا بھگانا شروع کر دیں گے تو یہ آپ کے سب سے بڑی گلتی ہوگی آپ کو تبھی اپنا خراب کر لیں گے اپنا ٹائم بھی ضائع کریں گے اور جانور کی جو صحت ہے آپ اس کے ساتھ بھی ظلم کریں گے ٹھیک ہے تو آج کا ویلوگ اچھا لگا ہو ٹھیک ہے نیکسٹ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کیا کیا ڈالنا ہے جس طرح وہ ہمیں گائیڈ کرتے جائیں گے ہم انشاءاللہ اسی طرح کرتے جائیں گے اور آپ کے لئے پیارے پیارے سے ویلوگ بناتے جائیں گے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں کیونکہ ویڈیو اردو میں بنا رہا ہوں کچھ ایسے دوست نے دوست ہیں جو کے پی کے یا سن سائٹ سے رہتے ہیں جنہیں پنجابی سے ہی سمجھ نہیں آتی تو انشاءاللہ تالہ یہ کہ انہیں پوری سمجھ لگا کرے گی ہماری ویڈیو کی اور وہ بہتر ہماری ویڈیو کو سمجھ سکیں گے تو میں اس کے ساتھ تھوڑی سو لڑیاں کر لوں جنام ٹھیک ہے کیونکہ آج اسے شاہ بچ بھی دینی ہے تو آپ چاہے کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کر لیں ہم ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ پر جہادہ دیں اللہ حافظ